موسیقی سپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں پشاور روڈ مہرباد مہرباد کے قریب ایک نرسری ہے اقبال نرسری فارم اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے پودے موجود ہیں اور ان کی قیمتیں کیا ہیں سپیڈ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں کہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیو سے اگہ رہ سکیں سلام علیکم وآلیکم سلام علیکم کیا نام ہے تمہارا؟ حمید سرور اچھا پودوں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتاؤ یہ سر پٹونیا ہے ایف ون پٹونیا فالکن کا تو اس کی قیمت؟ اس کی قیمت سر سور پیفی گملا یہ سر یہی وہی چیز ہے اس کے کلڑوں میں ہوتا ہے مطلب وائٹ روز ڈیپ روز ریڈ روز سٹار یہ ایسے کلڑوں میں اچھا یہ موسم میں کے سردی کے موسم میں بھی ہوتے ہیں یہ سردی کے موسم میں ہوتے ہیں گرمی میں نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں گرمی میں تو ان کا سمالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کس طرح سمالا جائے؟ مطلب کہ سمالنے کا طریقہ اس کے اوپر یہ پلاسکٹ وغیرہ بھی دیا جائے اور زیادہ سردی سے بچائیں کورا نہ پڑے اس پر تو اس لئے اس کی حفاظت کرنے چاہیے پانی ٹائم سے دیا جائے قیمت کیا ہے؟ قیمت اس کا سور پیفی گملا ہے گزینی ہے یہ بھی سو روپے گملے اور یہ جو ہے یہ پینزی ہے یہ تیس سر پیفی گملے یہ گلاب ہے یہ اس کو سٹینڈرز گلاب بولتے ہیں سٹینڈرز گلاب تو یہ تین سر پیفی کا گملہ ہے یہ اور گلابوں میں مختلف گلاب ہیں مطلب کہ اس کو ادھر باہر دھوپ میں رکھیں پانی اس کو دیں اس کی پھون وغیرہ سب دیکھیں اچھی ہیں ایک گملے کی کیا کیمت ہے؟ ایک گملے کی تین سر پیفی کیمت ہے گو بھی ہے ڈیکوریشن کو بھی بولتے ہیں اس کو یہ ساٹھ رپی فی گملہ ہے تو اس کو کس طرح رکھنا ہوتا ہے مطلب کہ اس کو ادھر دھوپ میں رکھنا ہوتا ہے ادھر دھوپ میں رکھ دیں چل جائے گی یہ دیکھیں پھول دیریاں بھی یہ ایسی طرح بنے گی پھیلے گی اور اچھی بنتی ہے یہ بونس آئی ہے بونس آئی فیکس بولتے ہیں اس کو بونس آئی فیکس یہ کتنے کا گملہ ہے یہ تقریباً سار چھ ہزار پین تو اس کے بارے میں انفرمیشن دو کہ یہ کس طرح سے رکھا جاتا ہے کس طرح سے سمالا جاتا ہے کیا چیز اس میں ڈالنی پڑتی ہے کوئی خاد وغیرہ اس میں سار پہلے مٹی خاد مکس ڈال دیں پھر اس کو دوبارہ گوڑی کیجئے گوڑی کر کے پھر اس کو دوبارہ خاد دیں خاد دیں کہ پھر جب یہ بڑھتا ہے گروت کرتا ہے اس کی کٹنگ کی جاتی ہے کٹنگ کر کے پھر اس کو خوبصورت بناتے ہیں اس کی عمر کتنی ہوتی ہے اس کے عمر تقریباً داس یارہ بارہ اس آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں داس یارہ بارہ سال تو کتنے ٹائم کے بعد یہ بڑھا ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ کافی عرصہ لیتا ہے بہت بڑھونے کے لیے وہ ہمارے پاس بائیڈ کھرے ہیں وہ پندرہ سولہ سولہ سال کے مطلب کہ یہ بڑھتے جاتے ہیں گروتھ ان کے اچھی ہوتی ہے یہ انٹرینم ہے یہ لسم ہے یہ آگے گلدودی ہے مطلب کہ یہ مختلف چیزیں پڑھی ہیں ہمارے پاس یہ سو روپ ہے ڈیڑھ سو روپ ہے ایک سو بھی اسی اس طرح ہی گملے بیشتے ہیں یہ مختلف ہیں مطلب کہ وائٹ ڈیزی ہو گیا انٹرینم وغیرہ ہو گیا لسم ہو گیا یہ سب یہ مکس پڑا ہے سنینیر کے ہو گیا دیسی گلاب بولتے ہیں اس کا مطلب کہ خشبون ہی ہوتی یہ دیسی گلاب ہے اس کو ہی رکھتے ہیں مطلب کہ یہ سو بنا ہوا ہے یہ نکال دیں گے گملے میں لگا دیں مطلب کہ خوبصورتی کے لیے یہ بنتا ہے یہ ہمارے پاس ڈیڑھ سو کا فی گلاب ہے مطلب ایک تو یہ اس طرح اس کو رکھ دیتے ہیں خوبصورت بنتا ہے تو اس کا سمالنے کا طریقہ سمالنے کا طریقہ مطلب کہ اس کو دھوپ سے زیادہ دھوپے نہ رکھیں دھوپ سے بچائیں زیادہ پانی میرانے مطلب کہ آپ تو سردی ہے پانی اس سے بچائیں مطلب کہ ایک روز ایک دن مطلب کہ پھر دوسرے دن نہ دیں ایک دن ٹھہر کے پھر پانی اس کو دیں زیادہ دلنے کا خطشہ ہوتا ہے بیلیں پڑی ہیں مختلف یہ بیبی روز ہے یہ ریبن گراس یہ امریکن آئی وی یہ تھا نیچے مٹر بیل یہ اس کا ریٹ چار سو پچاس رپے ہے فی ٹوکری ایک ٹوکری چار سو پچاس رپے یہ پلاسٹکی ہے جی یہ ٹوکری پلاسٹکیٹ گیا اور بیلیں یہ جو ہم اس کی کٹنگ لگاتے ہیں پھر یہ بیلیں برسکیں ہیں یہ بڑی ہیں بیلیں مڑتی ہیں یہ اس کو بیلیں ہیں چار سو پچاس رپیس کا ریٹ ہے امریکن آئی وی بیبی روز ریبن گراس مٹر بیل مٹر تسبیح یہ ربٹ پلانٹ ہے تین سو رپے کا یہ گملہ ہے یہ گروت کرتا ہے اس کو زیادہ پانی میدہ دیں یہ ابھی خوشک پڑا ہے اتنا اس کو پانی نہیں چاہیے ہوتا یہ ربٹ پلانٹ ہے بید پام ہے بید پام بھی بولتے ہیں لیڈی فنگر پام بھی بولتے ہیں اس کے دو نام بولتے ہیں اس کو یہ پودا بنتا ہے ابھی یہ چھوٹا گملہ ہے یہ ڈیڑھ سو رپے کا گملہ ہے فی گملہ ڈیڑھ سو تو پھر جب اس کو ہم مطلب کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں بڑے گملے میں لگا دیں پھر بڑتا بھی ہے بڑے پودے بھی اس کے بان جاتے ہیں مسمی ہے مسمی مٹھا بولتے ہیں مسمی جو مالٹے ہوتے ہیں یہ مسمی مالٹے یہ کتنے کا ہے یہ تین سو رپے کا ہے اس کا طریقے کار بتاؤ ناظرین کو اس کا طریقے کار یہ ہے یہ جو اس کا یہ لگی ہو جائے پرالی بغیرہ اس کو اتار دیں یہ گاچی اس کی پھرنے سے بچائیں مطلب کہ اس کی گاچی پھرنا جائے پھر جائے گی پھر کسی کام کرنے رہے گا کیونکہ پھر گاچی کو نیچے جاڑ کو ہوا لگ جائے گی پھر لگے گا نہیں اس کی اتار دیں پھر اس کو گملے میں راہ دیں لگا دیں زمین میں لگانا ہے زمین میں گاچی سمیت لگا دیں اس کو اتنا خاص زیادہ پانی نہیں دینا دن میں ایک مرتبہ مطلب کہ دو دن میں ایک مرتبہ اس کو پانی دیں آگے اس میں کسمے میں پڑھے ہیں آگے اورنی ہو گیا ریڈ بلیڈ ہو گیا شکری ہو گیا اس کو خواد وغیرہ تو یہ کتنے کا ہے یہ بھی تین سو رپے کا یہ آگئی ہے یہ فروٹر ہے فروٹر جو مطلب کہ مٹھا ہوتا ہے مطلب اس کی گروہت نہیں ہوتا چھوٹا ہوتا ہے فروٹر یہ بڑا ہونے میں کتنا ٹائم لیتے ہیں یہ تقریباً سار ایک عرصہ لیتا ہے ایک سال یہ بھی تین سو کا ہے جی یہ بھی تین سو کا یہ کین پاؤں ہے یہ انڈور چلتے ہیں آؤڈور نہیں چلتا یہ چار سو رپے کا گملہ ہے انڈور چلتا ہے مطلب کہ کوٹھی وغیرہ میں لگا لیں تو اسے گملے میں ایسے ہی راختے خوبصورتی کے لیے یہ گروہت بھی دیتا ہے اس میں چھوٹے گملے بھی پڑی ہیں یہ بڑا ہے تو یہ انڈور چلتا آؤڈور رکھیں گے اس کو دھوپ لگے کہ خراب ہو جائے گا ایروکیریہ ایروکیریہ اس کا نام ہے یہ زیادہ کوٹھیوں میں لگے جاتے ہیں مطلب کہ جدر بلڈنگ میں فلیٹ وغیرہ میں رکھتے ہیں تو یہ ادھر ہی چلتا ہے خوٹھیوں میں مطلب کہ آج اسے دھوپ میں رکھیں گا ادھر نہیں چلے گا انڈور چلے گا پندرہ سو رفعہ کا یہ گملہ ہے منی پلانٹ منی پلانٹ بیل بولتے ہیں اس کو اس کو کس طرح لگاتے ہیں اس کو اسی طرح گملے میں لگا رہنے دیں تو بھی چال جائے گا اگر آپ گملہ چینج کرنا چاہتے ہیں گروہت کے لیے تو آپ ہٹا دیں دوسرا نیا گملہ لگا دیں بڑا ہو تو بڑے گملے میں بھی چال جائے گا یہ ساتھ سٹک والے لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ نارگل پیپ اس کو بولتے ہیں یہ ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ یہ گروہت دیں یہ ساتھ میں بندہ ہوا ہے یہ اوپر بڑھتا جائے گا پھر یہ رسی کھول کی در باندے گا اس طرح یہ بڑھتا جائے گا تو آپ جانس اس کو لے جائیں گے دیوار کے ساتھ اس کو لگا دیں یہ دیوار کے ساتھ خود اوپر چلتا جائے گا بیلہ یہ پھیلے گی اس طرح اس میں کیا ڈلتا ہے گملے میں اس گملے میں گوبر خاد مکس کر کے مٹے کے ساتھ مکس کر کے ڈالیں پھر دوسری خاد یورگا خاد وغیرہ ہوگی وہ دال دیں گوبر خاد ڈال دیں اس کی کتنی مقدار ہونے چاہیے اس کی مقدار اتنی ہونے چاہیے مطلب کہ ایک توڑا خاد کو ایک توڑا مٹی کو تو اس طرح یہ مکس کر کے تو آپ ڈال دیں یہ نمو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں ذرا بتاؤ نمو ہے یہ دیکھیں یہ پھل دار نمو ہے اس کی ابھی مطلب کہ موسم نہیں ہے ابھی اس کی موسم آئے گی تو موسم تک یہ اور پھل بھی اٹھائے گا تو یہ کتنے کا ہے یہ دھائی سو روپے کا تو اس کا طریقہ کار اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اسے یہ اتار لیں گملے میں مٹی ڈالیں خاد ڈالیں اوپر گاچی ناب ہو رہے ہیں یہ گاچی سمہت ہی اندر لگا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے یہ بہن سائی ہے بہن سائی فیکس بولتے ہیں اس کو تو اس کی قیمت اس کی قیمت تیس ہزار اس کا طریقہ کار یہ پہلے سے لگی ہوئی ہے اس کو آپ گوڑی کر کے اس کو کھات دے دیں تو یہ اور گروہ دے گا یہ دیکھیں آپ اوپر سٹیپ بی سٹیپ لگے ہوئے اس کے جب یہ بڑھتے جائیں پتہ اس کے کٹنگ کریں خوبصورت بن جائیں گے اس کی آئیٹ کتنی ہوتی ہے اس کی آئیٹ تقریباً یہ اتنی ہے اس سے زیادہ بھی ہوگی تقریباً بیس پچیس فٹ آئیٹ اس کی ہو جائے گی بہن سائی فیکس ہے مطلب کہ یہ پچاس ہزار کے وہ آپ کو بتائیے وہ تیس ہزار کے یہ پچاس ہزار کی ہے اس کی کٹنگ ہم نے کار کر کے اس کو خوبصورت بنائی ہوگا دیکھیں یہ تقریباً پندرہ سال کا پہلد ہے تو اس کی کٹنگ کی ہوئی امریلہ کٹنگ اس کو بتائی ہے مطلب کہ امریلہ فیکس اس کو بولتے ہیں وہ ان صحیح فیکس ناوینس کا وہ ان صحیح فیکس ہے ویسے اس کو مطلب کہ بولتے ہیں امریلہ اس کو کیسے لگاتے ہیں اس کو ایسے گملے میں لگا ہوا ہے یہ جو یہ والا گملے اس کو اتار لیں گے مطلب اس کو پھر زمین میں مار کے کھڑا وغیرہ تو اس زمین میں اسے لگا دیں گے یہ جربرا ہے تو اس کی قیمت اس کی قیمت تین سو پچاس رپے یہ پرائیم مولا اسا پرائی مولا اس کو بلتے ہیں ڈیڑھ سورپ ہے یہ گملہ یہ سورپ ہے جی اس کے پھول آتے ہیں مختلف پھول آتے ہیں وائٹس ریڈ اس طرح پھول آتے ہیں پرائی مولا اچھا یہ جو سامنے پڑے ہوئے ہیں یہ کہ چیز ہے یہ بگونی ہے بگونی کی قیمت اس کی اس کی قیمت یہ دو سورپ ہے یہ بگگونی ہے یہاں روپ ہے یہ آگے پھر سبس بگونی کے آتے ہے یہ بھی مسائے ہو گئے پھر آگے ہائیں پھول آجاتیا ہے اپینشن یہ ڈی سورپ ہی امید یہ جو گملے پڑ ہوئے ہیں ان کی کیا گمتیں ہیں سار یہ مختلف گملے ہیں ہمارا پاس مختلف پیالے گملے کیاریاں وظیرavia سب انستعاف ہے انبطبکہ مختلف ڈیڑھ سا رہ روپ ہے ڈیڈھ سا روپ puppies completa مالکہ سات سو ہزار strengthen سو تک گملے جاتے ہیں مطلب ایک پورا جو بہتا ہے گملے سمیت مل سکتا ہے جی گملے سمیت بھی مل سکتا ہے اگر آپ کو علیہ دا گملے چاہیں گے تو تو بھی مل جائے گا مطلب کے گملے ہوتے ہیں بارہ انچی اٹھارہ انچی چودہ انچی چوی انچی چھتی انچی اس طرح انچوں میں ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے انچ بڑھتے جائیں گے پیسے بھی بڑھیں گے کیاریاں پڑھیں گے تین فٹی کیاری دھائی فٹی کیاری دو فٹی ڈیڈ فٹی اس طرح فٹوں کے حساب سے کیاریاں پڑھیں گے جو ڈیڈ فٹی ہے وہ تین سو کیا ڈھائی فٹی چار سو رپے جو تین فٹی ہے چھ سو رپے اس طرح مختلف ریٹس ہیں ان کے ہمارے ناظرین کو جو آپ کی یہ نرسری ہے اس کا پورا اڈریس اور اپنا واتس اپ نمبر اگر کوئی آن لین منگوانا چاہے تو کیا وہ بندباست ہے آپ کے پاس جی یہ ہمارا واتس اپ آپ کو نمبر دے دیتے ہوں اس پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں یہ اقبال نرسری پشاور روڈ میرا میر آباد نزدیک کنات کنات ڈا ڈا ڈیرو تین سب ایتالی اسی ساٹھ پائن سو سن تالی یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے پہنچ جائے گی وہ چیز ہمیں ہمیں فون کرے کونٹیکٹ نمبر آپ کو دیا ہے ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کرے ہم مدر آپ کو پہنچا دیں گے تو اس کی کوئی چارجز بغیرہ جی اس کا کرایا ہوگا سزوکی جائے گی شاہد بور جائے گا جو بھی جائے گا اس کا ادھر کرایا لگے گا پھوڑے کا ہوگا اور کرایا کا الہدہ چارجز ہوگا